موسیقی موسیقی مری جاتے ہوئے راستے میں اتنے موڑ آتے ہیں کہ کراچی کی فرہین کو اپنی طبیعت پر کابو رکھنا مشکل ہونے لگا وہ بار بار کوچ رکھواتی نیچے اترتی اور واپس آ کر نڈھال سے سیٹ پر ڈھہ جاتی کوئی انہیں چھالیا کی پیشکش کرتا کوئی چونگم دیتا مگر وہ بس اپنی تھرماؤس سے گھون گھون پانی بھرتی رہی اور اسی طرح سے ان کی بگری طبیعت کو لے کر سب فکر مند بھی رہے آخر کار وہ ادارے کی دیکٹی ڈائریکٹر ایچار اور ایڈمن جو تھی جو سبھی جنرلسٹ اور ڈیولیپمنٹ سیکٹر کے کچھ اور ارکین کو لے کر تربیتی ورکشاپ کا احتمام کروا رہا تھا فرہین بہت سمارٹ اور پرومیسنگ خاتون ہیں انہیں اس بڑے ادارے سے وابستہ ہوئے ابھی چند ماہی ہوئے ہیں اور امید یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ جلد ہی اس ادارے کی ڈائریکٹر ایچار ہو جائیں گی لیکن راستے بھر تو فرہین کی طبیعت بہت ہی خراب رہی موشن سکنس کہتے ہیں اس بیماری کو یعنی دورانے سفر سماک اور بسارت کے تزبزب کی وجہ سے دماغ میں بنتے بگڑتے مناظر کی وجہ سے حصیات کچھ پلٹ پلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے دل متلانے لگتا ہے اور کبھی کیے بھی ہو جاتی ہے مری پہنچتے ہی وہ بہت جلد عبیت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا اور ہم سب نووارد پوٹل کی لابی میں اپنے سامان کے قریب ضروری کاروائی ضروری کانگزی کاروائی کے انتظار میں ٹہلنے لگے کچھ لوگ بیٹھ گئے جب ہی ایک خاتون نے فرہین کو ملنے والے وی آئی پی استقبالیے پر تنس کرتے ہوئے کہا بھاجی لگتا ہے اس ہوتل میں اکثر ہی تفریع کے لیے آتی جاتی رہتی ہے اس بات پر کچھ دور سوپے پر بیٹھئے خاتون پوراں متوجہ ہو گئی تفریع کرنے نہیں بھئی آفیشل ٹورز پر آتی ہیں بھری باتیں مک کرو اور دونوں ہی ایک مانی خیز مسکرہت کا تبادلہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئی رات کا کھانا کھایا گیا سب لوگ ہوتل کے بہتی خوبصورت لان میں نکل آئے افسانی سا محول تھا مری کا خوشکوار موسم سب شائع کی پیالیوں پر عالمی مسائل پر گفتگو ہونے لگی اور باہمی تارف کا سلسلہ بھی چل نکلا وہی کسی نے فرہین کی طبیعت کا ذکر کیا اور ایک تیس بتیس سال کے سنجیدہ سورت نوجوان نے کہا آپ کیوں فکر کرتی ہیں وہ اس سفر کی عادی ہیں صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی انہیں اکثر اسی جگہ پر اپنے باس یا باس کے دوستوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے تہانیا تو کافی سننے میں آتی ہیں maybe she is missing the company یعنی ہو سکتا ہے وہ ان کی غیرموجودگی محسوس کر رہی ہو اس بات پر گروپ میں کسی نے تفسرہ تو نہیں کیا مگر سب کے چہروں پر کچھ مانی خیز سی مسکراہت جم ضرور گئی کچھ ہی دیر کے بعد خواتین کے مساوی حقوق پربت کے خاتمے بچوں کے بہتر مستقبل پر بات چیت پھر سے شروع ہو گئی اور گفتگو ایک بار پھر امداد کی کمی بین و لقوامی امدادی داروں کی جانب سے انتظامی مطالبات کی طرف سے ہوتی ہوئی نوکریوں کی کمی بیشی پر آ گئی سب جگہ سے فارش چلتی ہے تعلقات کام آتے ہیں اور لڑکیوں کا کیا ہے وہ تو کم عمری میں ہی بڑی ترقی کر سکتی ہیں ذرا جدید لباس پہن لیں تھوڑا سا سا جا سمرہ چہرہ لے آئیں اور کچھ کھلاڑولا مزاج ہو تو نوکرییاں تو لگتا ہے پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہیں بات کہنے والا کوئی مرد نہیں تھا ذرا فختہ عمر کی ایک ایسی خاتون تھی جن کی نشست و برخاص اور لباس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید تعلیم جافتہ ہے مگر سوچ کی بالیدگی میں کئی یہ گنجہ لبی باقی تھے جی ہاں اور پھر یہ خواتین دوسروں کا پتہ بھی بڑی جلدی کاٹتی ہیں جیسے فرہینی کو لے لیں ان کی جگہ محمود سبھانی کو آنا تھا مگر تھوڑا سا کھلا گرے بال اور ریشمی بال پھر کمال تو کرتے ہیں نا یہ زہریلا تبصرہ ایک ایسے صاحب کا تھا جو دو کتاربوں کے مصنف ہیں اور جز وقتی مختلف جامعات میں درس بھی دیتے ہیں اور جی میری تو اے سی آر بھی فرہین باجی نے خراب کر دی تھی ہم پچھلے ہدارے میں اکٹھے تھے فرہین کے ایک ثابت دفتر کی ساتھی نے معلومات میں اضافہ کیا مزاج کی بہت تیز ہے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی مگر جب بات آ جائے چاپلوسی کی تو باس کی بیگم تک کے لیے گلدستے لیے پہن جاتی ہیں بیچاری کی اس لیے تو شادی نہیں ہوئی اپنے ساتھ کے کسی مرد کو تو کبھی لفٹی نہیں کرائی اور بڑی اونچی جگہوں پر خوب بدائے دکھاتی ہیں مصنف اور نوجوان لڑکا دونوں ہی اپنے اپنے دل کا زہر اگل رہے تھے اچھا چھوڑیں نہ یہ فرہین کا اپنا مسئلہ ہے اب ہم ان کو اس درمیانی عمر میں بدل تو سکتے نہیں یہ فرہین کی کمپنی میں معاونیں خصوصی تھی میری تو باس ہے بھائی میں تو بہت ڈڑتی ہوں کسی روز دوسروں کی طرح مجھے بھی جوب سے ہی نہ نکلوا دے بہت ظاہر تو بڑی نیٹھی باتیں کرتی ہیں بعد پھر دوکریوں کے دم استحقام اور معاشری حالات کی طرف مردیں اگلی صبح فرہین نے ناشتہ کمرے میں منگوا لیا ان کی تبھی تبھی سبلی نہیں تھی تھاٹ ہے جی یہاں ہمیں کہا گیا تھا کہ سات بجے ناشتے پر پہنچ جانا دیر ہو جائے گی تو مسائل ہوں گے بھائی باجی کی یہ یاشی ہے وہ سب لوگ فرہین کی غیر موجودگی میں انہیں باجی کہہ کر ایک نکنیم کے ساتھ پکارتے تھے دبی دبی سرگوشیاں میز کے کونے میں اگری لیکن سب نے سنی انسنی کر دی اور ناشتے پر ہی دھیان دیتے رہے دراصل فرہین ایک درمیانی عمر کی طرح دار سی خاتون تھی نفیز لباس سلیکے سے بنے بان مہنگا ہینڈ بیک اور جدید طرز کا دھوپ کا چشمہ دور سے ہی بتا دیتا تھا کہ خاتون میں دم ہے بیرون ملک سے کچھ پڑھ کر بھی آئیں تھی اور ویسے بھی اپنے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی دگری بھی تھی ان کے پاس ایک سریعت ان کی کامیابی کو ان کی خوبصورتی اور اداوں کا نتیجہ سمجھتی تھی دن بھر وقفے وقفے سے پر ہی ان کی شخصیت پر کوئی نہ کوئی تبصرہ کرتا رہا کسی نے ان کے ناکاں معاشقوں کا ذکر کیا تو کسی نے باس کی بیوی اور فرہان کی لڑائی کی خبریں اچھا لی ان کے سابق دفتر کی ساتھی نے بڑے بسوک سے بتا کوئی چنگاری ہوتی ہے تو آگ لگتی ہے نا اور آگ ہو تو دھوان اٹھتا ہے باتیں بلا وجہ میں تھوڑا پھیلتی ہیں لیکن باتیں تو پھیل جاتی ہیں اور پھر کچھ روز کے بعد ایک بار جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور وہ یہ تھی کہ ادارے نے فرہین مصطفیٰ کو ترقی دے دی ہے اور اب وہ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کی نوکریوں کا پیسلہ کر سکتی ہیں فرہین you actually deserve it congrats my dear پہلی مبارک بات دینے کے لیے پہنچے دو کتابوں کے مصنف اور جزوطی استاد اور ان کے پیچھے پیچھے وہ نوجوان بھی جس نے کہا تھا کہ وہ تو اپنے ساتھ کی لوگوں کو گھاسی نہیں ڈالتی ہیں اور لائن میں مبارک بات دینے والے اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے ان کے دفتر کی سابق ساتھی جو اب کہہ رہی تھی فرہین you are my best friend میں جانتی تھی کہ تمہاری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور تم بہت زیادہ کامیابی حاصل کرو گی اور یقیناً تم ہی اس سید کی سب زیادہ اہل ہو I'm so proud of you my dear اور ان کے دفتر میں معاون خصوصی میں بھی ان کے سامنے اپنی عرضی پیش کی محنت مجھے بھول مت جائیے گا میری بھی پروموشن کروا دیں روزگار کے تلاش کے سفر میں کبھی کبھی لگتا ہے نا ہم سب بھی موشن سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں نظر اور آواز کے امتزاج سے صورتحال کی بدلتی ہوئی تصویریں ہمارے ذہنوں کو انجھا دیتی ہیں ہم کردار کے اور صافے حمیدہ کے بجائے اپنی ستہی سوچ سے خاص طور پر عورتوں کی کامیابی کو ان کے جسم، نباس اور انداز سے جوڑ دیتے ہیں اور پھر اپنی اس سوچ کو جگہ جگہ گے کی صورت میں بدبودار طریقے سے پھیلاتے رہتے ہیں جی تو دوستہ یہ تھی آج کی ہماری کہانی اس کہانی کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے لیے آپ ہمارے فیس بک کے چینل پر جا سکتے ہیں اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ رکھئے گا اپنے آرہ کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی نیچے یا آپ ہمارے ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں ہمارا شو ڈاٹ کام آپ لوگوں سے ملک کردو دیتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اور سٹے سیف